سارفین کے لیے بری خبر بچھلی پھر مہنگی بچھلی ایک روپے چوہاتر پیسے فی جونٹ مہنگی سارفین پر تین تالی سرب تئیس کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا اپریل سے جون کی سماحی ایجسمنٹ ہوگی ستمبر سے نویمبر تک بلو میں اضافی وصولیاں کی جائیں گی ناٹیفیکیشن جائے لاہور کی کوئی سڑک اب کچھی نہیں رہے گی 138 سرب کے پیکج سے کام کا آغاز 20 ستمبر کے بعد ہوگا ڈسٹرک ڈیولپنٹ پیکج کے لیے واکنگ مکمل پختہ گھلیاں سڑکیاں اور سٹریٹ لائٹ سمیت تمام یونسپل سروسز پیکج میں شامل تمام یونین کاؤنسلز بھی ترقیاتی پیکج کا حصہ ہوں گی جیلوں کی تمام بیرکس میں کیمرے لگیں گے بیرکس کی مانیٹرنگ کے لیے تین مرحلوں میں کیمروں کی تنصیب ہوگی پنجاب بھر کی جیلوں کی بیرکس میں چار ہزار پانچ سو کے قریب کیمرے نصب ہوں گے آئی جیل کے مطابق ہر بیرک میں مانیٹرنگ کے لیے ایک کیمرہ نصب کیا جائے گا لاہور اور مصافات میں زلزلے کے جھٹکے کلمہ تیبہ کا ورد کرتے گھروں اور دفاتر سے باہر آ گئے ریکٹسکیل پر شدت پانچ آشاریہ سات ریکارڈ کی گئے زلزلے کا مرکز دس کلومیٹر زیرے سمین تھا آفٹر شاک سے نمٹنے کے لیے مشینری اور عملہ الارٹ واسا لاہور لیسکو کا چار عرب روپے کا نادہ ہندہ نکلا تھی ایمیز نے پانچ عرب سے زیاد کی واجبات روک لیے محکمہ آپاشی ترے سٹھ کروڑ محکمہ پولس پچپن کروڑ ڈسٹرک گارمنٹ پنتالیس کروڑ کی نادہ ہندہ ڈسٹرک اینٹ تحصیل سبتہ لاہور کے ذمہ تنتالیس کروڑ روپے واجبولہ دا ایل ڈی اے نے تیس کروڑ پی ایچ اے نے بیس کروڑ نہیں دیئے محکمہ جل نے اکیس کروڑ رنگ روڈ ایتھارٹی نے بیس کروڑ دبا لیے میوہ سبتال انتظام میں نے سترہ کروڑ عدا کرنا ہے یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی بدستور کلت آٹا بہران نے شدت اختیار کر لی کئی ہفتوں سے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا دستیاد نہیں بین اصیر انکم سپورٹ سارفین کی سبسیڈی بھی بہال نہ ہو سکی شہری حکومت کی جانب سے سبسیڈی کی بہالے کے منتظر فریس کلپ کے باہر عوام کا مہنگائی کے خلاف احتجاج مہنگی بچلی بے تہاشا بلوں پر انتظامیہ کے خلاف نارے بازی مظاہرین بولے مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی حکومت مشکلات کم کرنے کی بجائے بڑھا رہی ہے گرانٹ ٹیچرز ایلائنس کا پریس کلپ کے باہر مظاہرہ سکول کے نئے وقت اکار اور پراوٹائزیشن کا فیصلہ واپس لیا جائے ایڈوکیٹرز کی غیر مشروط مستقلی ٹائم سکیل اور ان سرویس پروموشن کا مطالبہ ٹیکس گزاروں کو سیلز ٹیکس جمع کروانے میں پریشانی کامیشنرز ان لینڈ جیوینیو ہی رکاوٹ بن گئے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا نوٹس تمام ٹیکس دفاہ تھا کہ چیف کامیشنرز کو مراسلہ بورڈ نے تمام درخواستوں کی تعداد بارے اگاہ کرنے کے لیے چار اکتوبر تک کا وقت دیتیا ایک لاکھ سے زائد سنگین اور دیگر نویت کے ملزم پولیس سے اوجھل مختلف جرائم سرزد ہونے کے واقعات دو لاکھ سے تجاوز کر گئے اگستر لاہور میں سنگین اور دیگر جرائم کے دو لاکھ ایک سو بیس مقدمات ترج ہوئے ایک لاکھ ہاتھ ازار ملزمان تا حال پولیس کی گرفت میں نہ سکے ایف آئی آرز کا عدم اندراج اور ناکستفتیش پولیس کے خلاف آئی جی کمٹینڈ سیل میں شکایات کے امبار اختیارات سے تجاوز کی شکایات میں اضافہ آٹھ ماہ کے دوران پولیس کے خلاف ایک لاکھ تیس سو شکایات موصول سلانہ ترکیاتی پروگرام میں روڈ سے میگا پروجیکٹ کی منظوری ایک سو بارہ تحصیلوں میں کلینک آن مل شروع کرنے کا فیصلہ چار سو چوالیس وین مہیا کی جائیں گی الٹرا ساؤنڈ کی استحولت بھی میسر ہوگی وزیریالہ کی زیر صدارت کابینہ سٹینڈنگ کامیٹی برائے فینائنس کا اچلاس پولیس شہدہ کے اہلی خانہ کے گھروں کے لیے گرانٹ بڑھانے کی منظوری پنجاب فلم فنٹ قائم کرنے کی منظوری بھی دی گئی وزیریالہ قید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فول پروف سیکیورٹی کا حکم وزیری تعلیم رانہ سکندہ حیات کا کوئن میری سکول کا دورہ مختلف خصطہ حالی مارتوں کا جائز علیہ بولے کوئن میری سکول کو مارڈل سکول بنا جائے گا سپورٹس گراؤنڈ سامنے دیگر سہولیات دی جائیں گی صاف پانی کی ادم دستیابی کی شکاہت پر وزیر تعلیم کا ایم ڈی واسا کو ٹیلی فان فوری صاف پانی فراہم کرنے کی ہدایت تمام نجی تعلیمی اداروں کو فوری بسوں کے انتظامات کرنے کی ہدایت ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درامت نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا اندیا سی او ایڈوکیشن کی زیر صدارت پراویٹ تعلیمی اداروں کا اجلاس احکامات پر عمل درامت نہ کرنے پر ادارہ سیل کر دیا جائے گا سابق گورنر چودری سرور کی کاف لیگ لاہور کے رہنمان عدیم پہلوان سے ملاقات کاف لیگ لاہور کی تنظیم سازی کے حوالے سے تباہ دائے خیال چودری سرور کی تمام ٹاؤنز اور یونین کاؤنسلز کی تنظیموں کو مکمل کرنے کی ہدایت مسلم لیگ نون سے پانچ سال لف سٹوری چلنی چاہیے اتحادی حکومت کو چلانا ہے گورنر سلیم حیدہ کی گورنر ہاؤس میں صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو بولے جیزے کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پبلک کو گورنر ہاؤس کی شکل میں آفس مل گیا پرویزر شف کو کہیں گے لاہور میں زیادہ وقت گزارے سیکرٹوی داخلہ نورل امین مینگل سے امریکی سفارت خانے کے وقت کی ملاقات قانون کی عملداری اور پیرول اینڈ پرویشن سسٹم بارے تبادلہ خیال سیکرٹوی داخلہ نے کہا پنجاب میں چالیس ہزار پرویشنرز کو کمیونٹی ساویس میں مصروف کر رہے ہیں گارہٹ میکم نے پنجاب کا جل ری فرمز موڈل قابل تاریف کرا کیا ٹیفٹا کے اداروں میں نئی بھرتیوں کا فیصلہ ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف بھرتی کیا جائے گا ٹیفٹا میں بہتری کے لئے رولز میں ترامیم بھی کی جائیں گی صبح وزیر سنت و تجارت چادری شافعہ حسین کی زیرے صدارت اشلاس ٹیفٹا کے اداروں میں شارٹ کورسز شروع کرنے کا فیصلہ انصداد پولی موہم کا تیسرا رولز کمیشن لاہور سیدون مقصود کا مختلف علاقوں کا دورہ بی بی پاک تامن، ریل وی سٹیشن، سپیڈو بس، ٹرمینل گائے گریٹر اقبال پارک لاری اڈا بادامی باک میں انصداد پولی موہم کا جائزہ لیا کمیشن نے شاہی کلے میں ٹیموں سے ریکارڈ لاری اڈا میں بچوں کی پولیو مارکنگ چیک کی اسسسٹن ڈریکٹر کے لئے ترقی پانے والے افسران کے عزاس میں تقریب آجی پنجاب نے افسران میں آرڈرز تقسیم کیے نئے عہدے کی ذمہ داریاں محنت سے ادا کرنے کی ہدایت آجی پنجاب سے پولیس ملازمین اور ان کی اہل خانہ کی بھی ملاقات مسائل اور دخواستوں پر فوری ازالے کے احکامات اسلام پورا میں قائد اعظم اور بیگم کلسوم نواز کی برسی پر دعایا تقریب وائس چیئرمن الڈی ایم یا مرگوب نے احتمام کیا قائد اعظم محمد علی جنہ اور کلسوم نواز کو خراج و عقیدت پیش کیا کیا ندیم الحسن شاہ، صحیب خانی، شفیق بلوج، زاہد خان سمیت دیگر کی شرکت لاہور ہائی کورٹ بار میں ختم نبوت سیمنار سابق ممبر پنجاب بار کاؤنسل روی برشیر احمد مولانا شفیر رحمان سمیت دیگر مقررین کا اظہار خیال عارف محمود رانا، سید اللہ خان ممبر پنجاب بار کاؤنسل مباشر رحمان بھی شرک ہوئی حافظ نمان زفر، اسران اسیر، محمد انور، میاں احمد امین اور دیگر بھی شرک ہوئے ریجنل ٹیکس آفیس اور لاہور ٹیکس پار میں چھے رکنی چانیس وفد کی آمر چیف کمیشنر آٹیو شجاہ احمد خان کی صدر شہباز صدیق سے ملاقات چانیس وفد کے ساتھ ٹیکس کے نظام پر تفصیلی تباہت ہے خیال وفد کو پاکستان میں ٹیکس لاکو کرنے کے تاریخ کے کاربارے اگاہ کیا گیا تحقیق و ایجادات کے مقابلوں میں کامیاب ساتھ سا کے لیے وارڈز کی تقریب صدارت شیئرمن ڈاکٹر شاہد مونین نے کی وزیر تعلیم ڈرانا سکندر کی شرکر بہترین کتاب کے حق دار ساتھ سا کو چار لاکھ روپے نکتے نام دیا گیا بہترین آرٹیکل سکھنے والوں کو دو لاکھ روپے نکتے نام ملا آئین پاکستان کا سب کو احترام کرنا چاہیے کسی کو یہ حق بھی نہیں کہ وہ آئین کو تبدیل کرے فیصل علیانس اور جبتی سپیکر سندھ اسمڈی نوید انتھنی کی پریس کانفرنس فیصل علیانس بولے منظور کراہ داد حکومت تک پہنچائیں گے بڑتی ہوئی دہشت گردی کی منظمت کرتے ہیں جنگ جرنلیسٹ فیڈریشن کی فلیٹیز ہوتل میں تقریب چیرمین اکھوٹ فاؤنڈیشن امجد ساکیب مجیبو رحمان شامی کی شرکت تقریب میں سیکیٹوی جنرل الخدمان فاؤنڈیشن سے ادوکاس بھی شریک ہوئے فلیٹیز ہوتل میں پنجاب کی پہلی لاب ڈیٹین کانفرنس پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود کی شرکت ڈی جی پنجاب کا عاشق منظور اور پنجاب بھر سے لاب ڈیٹین کانفرنس شریک ہوئے جنرل اسبدال میں تین لپروسکوپی مشینیں آتیا کی گئیں سینئر سارجنٹس نے مشینیں آتیا کی پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر آل فرید زفر پروفیسر غیاس طیب نے مشینوں کا اقتطاق کیا بولے سرجنٹس کے شعبے میں جدت آئے گی مریسوں کو جدید علاج کی سہولت میں اثر ہوگی اپکا یونیٹ پاپولیشن ویل فیر کے زیرے تمام تقریب سابق صدر یونیٹ فرینڈز گروپ اپکا اقبال کاسمی روبینا فیض اور نسرت پروین شریک سید اقبال کاسمی نے الویدائی تقریب مناخت کرنے پر میز بانو کا شکریہ آدھا کیا اور چیمپینز وان ڈیک اپ ٹیموں کے ناموں کے حقوق کا اعلان الائٹ بینک اسٹالینز کا سپونسر ہوگا وولفز کی ٹیم کا نام تبدیل نیا نام یو ایم ٹی مارکھورس رکھا کیا نورپور نے لائنز کے نام کے حقوق حاصل کر لیے پی سی بی نے میڈیا پارٹرز کے ناموں کا بھی اعلان کر دیا کمنٹری پینل میں علی جونس مرینہ اقبال سلمان برد شاہ فیصل اور سکندر بخت شامل اقبال امام عبد الرحمن اجاز احمد جونئر عمر اشید اور منصور امچد ہیٹ کوچز مکرر موسیقی